اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے بیسے تو آپ لوگ نے ماں کا نام سنا ہے اور ماں کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو ماں کی ممتہ ماں کی محبت ماں سے ایک لگاؤ اور ماں کے ساتھ جو ایک جڑی ہوئی روحانیت ہوتی ہے اور صرف ایک جسمانی رشتہ نہیں ہوتا ماں کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہوتا بلکہ ایک روحانی رشتہ بھی ہوتا ماں کے ساتھ میرے خیال سے دنیا میں یعنی روح عرض پہ اگر کوئی رشتہ آپ کو مخلص نظر آتا ہے تو وہ صرف ماں کا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی آپ کے یہ رشتے ہی ایسے بن جاتے ہیں کہ جن کی ایسی دردناک اور علمناک کہانیاں اور ایسے ایسے قصے سامنے آتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ اس رشتے کو ایک گالی سمجھنے لگتے ہیں بلکل ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جہاں ماں کے اوپر شک ہوا باپ کو اور اس نے گھر کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں وہ لگائے اور اس کے تھرو اپنے شک کو اس نے یقین میں بدلا کہ ماں جو ہے وہ اپنے ہی بچے کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی اور کیمرے نے سارا پول جو ہے وہ کھولا کیا کہانی ہے کیا معاملہ ہے یہ آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جاری ہو اور آپ لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ پوری خبر آپ کو بتاؤں کیونکہ سامپ کو بھی اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو کہتے ہیں کہ سامپ کے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ انڈے میں سے یا جس چیز میں سے وہ شیل میں سے نکلتے ہیں یا جس طرح بھی وہ بچے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن جو سامپ ہوتا ہے وہ اپنے ہی بچوں کو کھا لیتا ہے اسی طرح آپ نے بندر کے بارے میں سنا ہوگا ایک مثال کہ بندر کے جب پیر جلتے ہیں تو وہ اپنے ہی پیروں کے نیچے اپنے ہی بچوں کو دے کر مار دیتا ہے اور ایسے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں بہرحال لیکن انسان کے معاملے میں ایسا انسان کبھی سوچ نہیں سکتا کیونکہ انسان کو لطل نے اشرف المخلوقات بنا کے بھی جائے جانوروں کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی ان کے پاس وہ وزجم نہیں ہوتا سوچنے کا لیکن انسانوں کے معاملے میں جو اس طرح کی چیزیں آپ سوچتے ہیں تو آپ کبھی حیران رہ جاتے ہیں آپ ششدر رہ جاتے ہیں اس کی ایک آخری مثال دے کر میں آپ کو واقعہ بیان کروں گی کہ چڑیا کا گھونسلہ جو ہوتا ہے اس میں سے جو چڑیا کے بچے ہوتے ہیں جب وہ بہت چھوٹا ہوتا اس کو پنجابی میں شاید بوٹ کہتے ہیں وہ بوٹ اگر وہاں سے گر جائے تو اس کے بعد وہ اپنی ہی چڑیا اپنے ہی اس بوٹ کو جب آپ نیچے سے اٹھا کے واپس اس گھونسلے میں رکھیں گے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی یہ کس قدر دردناک بات ہے کہ اپنی ہی ماں اپنی ہی بچے کو ایکسپٹ نہیں کرتی اور چونچ مار مار کے اس کو ہلاک کر دیتی ہے اور جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر اس خبر نے سب کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مفضول کی جہاں گھر کے اندر لگے ہوئے خفیہ کیمرے نے اور اس کی فٹیج نے والدہ کے حوالے سے سارا جو انکشاف ہے وہ کر دیا اور سارا کچھا چٹھا جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خاتون ہے اس کی طرف سے گیارہ سالہ بچے کے اوپر بے شمار تشدد کیا جا رہا تھا اور پولیس کی تحقیقات جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں یہ اپنے ہی بچے کو بہت شدید مارا کرتی تھی آپ کو یہ بھی بتاتی چلو کہ یہ جو خاتون ظلم کرتی تھی اپنے بچے کے اوپر یہ کوئی انپڑ خاتون نہیں تھی کوئی گموار نہیں تھی کوئی جاہل نہیں تھی بلکہ بائی پروفیشن یہ ایک ڈاکٹر خاتون تھی اور اس خاتون کی ویڈیو اب سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ وائرل ہو گئی ہے جس میں ماں کو گیارہ سالہ بچے کے اوپر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آپ کا بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بچے کے والد کی جانب سے شیئر کی گئی ہے یعنی کہ خود اس بچے کے باپ نے اس فوٹیج کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے جس میں والد کی طرف سے اہلیہ یعنی اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام آیت کیا گیا ہے کہ والد نے اپنی ہی اہلیہ کے خلاف جا کر پولیس سٹیشن پر شکائد درج کروائی کیونکہ باپ کو کافی دنوں سے شک تھا اپنی بیوی کے اوپر یعنی شوہر کو کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اسی کے بچے کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ والد کے مطابق جو ہے جو اس نے اپنا ابتدائی بیان پولیس کو ریکارڈ کروایا ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کی اہلیہ کی جانب سے کافی عرصے سے دھمکیاں دی گئی تھی کہ وہ بچے کو مار دے گی یا وہ بچے کے ساتھ یہ سلوک کرے گی کہ اگر اس نے بچے کو مارنے سے روکا یعنی وہ تشدد کرتی تھی بچے کے اوپر اور اگر باپ روکتا تھا تو وہ دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر تم نے مجھے منع کیا بچے کے اوپر تشدد کرنے سے تو پھر میں اس کو جان سے مار دوں گی اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہاں تک معاملات پہنچ گئے کہ وہ کہتی تھی کہ میں بچے کو بھی مار دوں گی اور خود کو بھی زہر دے کے میں مار دوں گی یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس بچے کی طرف سے چائلڈ ویلفیر کمیٹی جو ہے اس میں والدہ کے تشدد کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے جبکہ یہ کیس جو ہے یہ پولیس ٹیشن کے اندر بھی زیر تفتیش ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ شکایت درج ہونے کے بعد والدہ بیٹے کو اپنے ساتھ مکے بھی لے گئی تھی یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اکثر بچےوں کی جو کسٹڈی ہے وہ ماں کو دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا کہ ماں جو ہے وہ زیادہ بیٹر طریقے سے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے اور ایسے میں جناب وہ والدہ جو بچے کے اوپر تشدد کرتی تھی بچے کو مارتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ اگر مجھے روکا گیا مارنے سے تو میں جو ہوں وہ خود زہر کھالوں گی اور بچے کے اوپر بیٹھ کر بھی وہ اس کے اوپر تشدد کرتی تھی اس کا گھلا گھونڈنے کی کوشش کرتی تھی اور جب اس کے اپنے شوہر نے اپنی بیوی کے خلاف درخواست دائر کروائی تو ایسے میں وہ بچہ لے کر میکے چلی گئی اور دوسری طرف جو ہے اتھارٹیز کی جانب سے معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں والد کے مطابق ان کی اور اہلیہ کی شادی جو ہے وہ سترہ سال پہلے ہوئی تھی اور بیٹے کی پرورش کے بعد سے ہی اہلیہ انتہائی حساس اور جارہانہ ہو گئی بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا کہ شاید اس خاتون کا یہ ستیلہ بچہ ہوگا لیکن یہ ستیلہ بچہ بھی نہیں ہے یہ ان کا سگا بچہ تھا والدہ کی طرف سے بچے کے اوپر نظر رکھنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا شوہر نے اور پھر شوہر نے کیا کیا کہ وہ جب کام پہ چلا جاتا تھا تو اس نے پیچھے ایک خفیہ کیامرہ لگایا جس کے اندر ساری فوٹیج جو ہے وہ سیو ہو گئی جبکہ والد کا بچے سے متعلق کہنا تھا کہ بچہ تو مطلب پوچھا گیا کہ کہیں بچے کے اندر تو ایسی آدات و اتوار نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکات کرتا اور جس کی وجہ سے ماں جو ہے اس کو تشدد کا نشانہ بناتی ہو جس پہ جو والد ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی لائک ہے بہت ہی ہونہار ہے بہترین تالی علم ہے اور بہترین پینٹر بھی ہے یعنی کہ وہ پینٹنگ کے ذریعے اپنے ساتھ ہوئے تشدد یا اپنے اردگد کے محول کی حساسیت کو پینٹ کرتا ہے اور والدہ کی طرف سے بچے کو کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے پینٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جبکہ والدہ ہر وقت اسے کہتی ہے کہ صرف بیٹھ کر پڑھتے رہو یا اس سے مار کھاتے رہو جبکہ ایس ایچو جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشنز ڈیوٹیز کی بنا پر بچے کا بیان جو ہے وہ ابھی تک ریکارڈ نہیں کیا جا رہا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھارت کے اندر پیش آیا ہے اور وہاں پر بھارت کی ایک ریاست ہے جی جس کا نام ہے ریاست ہرانہ وہاں کا زلہ فریدہ باد ہے وہاں پر یہ خاتون جو ڈاکٹر ہے بائی پروفیشن یہ اپنے بچے کو اتنے برے طریقے سے مارتی ہے اس سے کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا وہ ویڈیو بھی بھارت سے وائرل ہوا تھا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے اس کی جب شادی ہوتی ہے اس کا بچہ بھی ہو جاتا ہے اور بچہ بلکل ابھی ٹوڈلر ہوتا ہے یعنی کہ وہ بلکل ابھی رینگتا ہے وہ ابھی چل نہیں سکتا ہے اور بچہ جو ہے اس کو ماں جو ہے وہ فون سننے کی اتنی ایڈکشن میں مبتلا ہوتی ہے کہ خود وہ فون سنتی رہتی ہے اور بچے کو فریج کے اندر رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے ہر طرف چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اس کا شوہر اور وہ دونوں مل کر پورے گھر میں بچے کو ڈھونٹے ہیں لیکن بچہ کہیں نہیں ملتا اور اس کے بعد شوہر فریج کے قریب جاتا ہے اور اسے وہاں سے آواز آتی ہے اور اس کے بعد شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ فریج کے اندر رکھ دیا گیا تھا جس پہ وہ اس والدہ کی یعنی اس کی اپنی بیوی کی سازنش کرتا ہے تو آج کل فون کی ایڈکشن اس حد تک ہو چکی ہے نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ بچوں کو بھی کہ والدائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں سے جان چھڑوانے کے لیے ان کے ہاتھ میں فون دے دیتی ہیں بچے جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے فون کے اوپر لگے رہتے ہیں اگر آپ ان کے ہاتھ میں فون نہیں دیتے تو وہ چیختہ چلاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک الگ فریسٹریشن شروع ہو جاتی ہے اور جہاں پر پیرنٹس کو اگر اس چیز کی ایڈکشن ہو جائے کہ وہ ہر وقت فون سنتے رہیں تو ان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں اور پیرنٹس کو اس بات کبھی احساس نہیں رہتا کہ ان کے بچے فون کے اوپر آپ نے پکڑا تو دیا لیکن وہ کیا سکرول کر رہے ہیں یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہوتا بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹس سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے بھی اپنے اردگیت اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے اردگیت کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا ہے جہاں پر سگی والدہ کو یا سگے والد کو آپ نے بچوں کے اوپر تشدد کرتے دیکھا ہو اور اگر آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی فیملی دیکھی ہے تو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی پرسنیلٹی کے اوپر کتنا ڈیمیج آتا ہے یا آپ نے کبھی اس طرح کو کوئی واقعہ دیکھا ہو پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ محلے کے اندر یا علاقے کے اندر اگر کسی بچے پر تشدد ہوتا تھا یا کسی عورت کے اوپر تشدد ہوتا تھا تو اہلِ محلہ یا اہلِ علاقہ جو ہیں ان کی شکایت کر دیتے ہیں لیکن آج کل لوگ اتنے بے ہی سوچکے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہو کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے تو اس پورے معاملے کے بارے میں اگر آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز وٹنس کی ہے تو کیا آپ نے اس پر آواز بلند کی تھی کیا آپ نے وطور شہری اس کے بارے میں کسی کو ریپورٹ کیا تھا یا آپ بھی ہمیشہ کی طرح خموش ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہونے تو اگر آپ نے کبھی اپنے عدد ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہے ضرور کومنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے وان